اوض اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکولی وشربی وقردی عین وقردی عین واما تریجن من البشر احدا فکولی انی نظرتو لرحمن صوم فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَا إِنسِيَا اللَّهُمَّ فَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مریم قرآن مجید تا نائنٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر کروڈیسیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اشارہ رب العزت ہو رہا ہے پس آپ کھائیں اور پیئیں اور آنکھیں چھنڈی کریں اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی یہاں سے اصل پریشانی کا حل بیان ہونا شروع ہو گیا کہ بچے کے بارے میں نہ کوئی آپ کو پریشانی لاحق ہوگی نہ کچھ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی آپ چھپ کا روزہ رکھ لیں مسئلہ کا حل ہمارے جمعہ ہے واضح رہے کہ اس زمانے کی شریعت میں چھپ کا روزہ رکھنے کا شریع جواز تھا اسلامی شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے آخرت تو صرف مومن کے لیے ہے اور دنیا میں سب کا حصہ ہے خواہ کافر ہو یا مومن نیک ہو یا بدکار ہم دونوں کو دنیا کی نعمتیں عطا کرتے ہیں یہ خدا ہوندی عالم کا فرمان ہے اب مومن کو چاہیے کہ اللہ سے آخرت طلب کرے کیونکہ اس صورت میں اس کو آخرت بھی مل جائے گی بچے کے مومن بھر بھر کوشش بھی کرے اور دنیاوی منفع سے بھی محروم نہ رہے گا لیکن کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے علاوہ حضاب جہنم کے ویسے مومن کے لیے دنیا میں طلب حلال ممنون نہیں ہے بلکہ اس میں بھی وہ نفع آخرت کا پہلو رکھ سکتا ہے مثلا وہ یہ کہے اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما تاکہ بے فکر ہو کر تیری عبادت کر سکھوں یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے میں خوشو کے بارے میں گفتگو کا رہا تھا پچھلی آڈیوز میں ویڈیوز میں کہ خوشو سے رکنے والی چیزیں کیا ہیں انسان کو نماز کی حالت میں اپنی دھاڑی یا کسی اور چیزیں نہیں کھیلنا چاہیے نہیں کھیلنا چاہیے جو اسے نماز سے بے توجہ کر دے اذا انسان کو نماز میں خوشو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ جس کا دل خدا کے لیے خاشے ہوتا ہے اس کے آزا و جوارے بھی خوشو اختیار کر لیتے ہیں لہذا اسے نماز میں کسی چیزیں نہیں کھیلنا چاہیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کی حالت میں اپنی دھاڑی سے کھیل رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے آزا و جوارے بھی خوشو اختیار کرتے بہت زیادہ ہمیں نماز کے دوران خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ہمارا پورا دیان خدا کی طرف ہو ہمارے آزا سے پتا چلے کہ ہم صرف خدا کیلئے نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نظریں سے جگہ پر ہونا چاہیے ہیں ادھر ادھر نہیں گھومتے رہنا چاہیے ہیں بس ہماری توجہ خدا کی طرف ہو خدا ہمارے نماز میں عمال میں خلوص عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھ کے حساب عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ